یہ آپ کے نہیں ہیں آپ کا لڑکا بیس ورس کا ہے بیس ورس پہلے کہاں تھا وہ تیرا ہوتا ہے تیرے گھر میں پہلے ہوتا ہو وہ پہلے بھی پرہو کا تھا آپ کے سنسکار وہ آپ کے پاس بیج دیا ہے وہ اس کی ٹھیک ہے جو اس کے سنسکار میں اپنا مالک نے جو آدیس دیا اس کی سیوا کر لیکن اپنا مول ادھے سے نہ بھول ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ جیسے جو ست بکتی نہیں کرتے اندر کسک ہے نہیں اور یو گیان بھی سننے ہر پھر ہوئے کہ نیو کی نیو باتیں سارے کو بد کر رہے ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے ایک سمیں پنجرہ میں توتے کو باندھ کر روک ہے اور بیچنے کے لئے جا رہا تھا ایک سادو سنت نے دیکھا کہ یہ توتہ سوچند وچرنے والا اور جنگل میں گھومنے والا پرانی آج پنجرے میں فس گیا اور توتے کی آئیوں بہت لمبی ہوتی ہے لگ بھگ منوس جتنی ہوتی ہے تو اس نے دیا آگی کہ اس کا پیچھا چھٹوا دیو نا تو بہت دن اس میں رہے گا اس نے اس پندرے والے سے پوچھا توتہ بیچنے والے سے بھئی کتنی قیمت لے گا اس توتے کی بیچنے والے نے کہا کہ پندرے سمیت پانچ روپے اس سادو سنت نے پانچ روپے دے گا وہ پندرے سمیت توتہ لے لیا اپنے کھٹیاں میں لے آیا اب اس توتے سے پوچھا بھائی بھلے آدمی تو کیوں کر فس گیا اس نے بتایا کہ مہارات جی یوتپار دی گیا تھا شکاری اور اس نے دانے ڈال دیئے اور میں دانے کھان آ گیا اس نے جال میں روک لیا میں نو فس گیا تو سنت جی کہنے لگے بھائی یہ دھی میں تجھے چھوڑ جوں پھرتے تو نہیں فسے گا اگنا جی توبہ توبہ میں تو پھر بھول گا نہیں فس ہوں اب سنت جی نے کہا بھی ٹھیک ہے بیٹا لے تو ایک سنٹینس ایک منتر یاد کر لے اور کیا شکاری آوگا دانے ڈال لے گا جال بچھاوگا ہم دانے نہیں کھاؤں گے تو جال میں نہیں فسیں گے اب اس توتے نے کہا ٹھیک ہے گردیب اب توتے نے گوٹ لیا پار دی آوگا جال بچھاوگا دانے ڈال لے گا ہم دانے نہیں کھاؤں گے تو جال میں فسیں گے ہی نہیں جب پان سات دس دن اس نے خوب رٹا فکیشن کر لی اور گروہ جی نے دیکھ لیا اب یہ پکا ٹرینڈ ہو گیا بیو اب یہ مار نہیں کھاؤں گا تو اس سے کہا بیٹا تو ایسے کریے اور بھی توتوں کو اپنے ساتھیوں کو یہ سارا فارمولہ بتا دیئے اور وہ فسیں گے نہیں اکا اچھا گروہ جی وہ پہنچ گیا جب وہ واپس گیا تو سبھی میتر پیارے اکٹھے ہوئے انہوں نے پوچھا بھی تو کیسے چھوٹا اس نے ساری رام کارنی بتائی آتم بیٹی بتا دی اور ساتھ میں یہ بھی بتا کہ جس گروہ جی نے مجھے چھڑوایا ہے اس نے ایک مول منتر بتا رکھا ہے اور اس کو ہم یاد رکھیں گے تو آگے نہیں فسیں گے تو وہ توتہ گروہ بن گئے انہیں توتوں کو آرتی کراتا ہے کہ پاردھی آوے گا یاد کر لو اس مول منتر کو دانے ڈالے گا جال بچھاؤ گا ہم دانے نہیں کھائیں گے تو ہم جال میں نہیں فسیں گے سارے توتیاں نہ رٹنا رٹلی آرتی کی طرح گاؤں دن میں راتنا منڈی رہے ایک دن وہاں کو سکاری گیا توتے پکڑنے والا اُس نے یہ سنٹینس یہ منتر سنیا تو سکاری نے سوچیا بھئی یہاں تو کسی نے یہ سارے ٹرینڈ کر دیئے یہ توتے نہ فسے ہیں پھر بھی اس نے سوچا لے توتے نہ جکو کب اُتر فس جائے گا جال تو بچھائی دیتا ہوں اتنی دور آیا ہوں جال بچھا دیا دانے ڈار دیئے ارسویں ماں اپنا لیٹ گیا ایک طرف جا کے کہ کچھ دیر دیکھتا ہوں کوئی فسے گا جا ٹھیک سے نہ چلیں گے اب وہ توتہ جو سب کا ماسٹر بن رہا تھا سب سے پہلے وہ ہی گیا یہ منتر جاپ کرتا ہوا پار دی آوگا جال بچھاوگا دانے ڈالے گا ہم دانے نہیں کھائیں گے تو ہم فسے گے نہیں سب سے پہلے وہ پہنچا پھر دیکھوں دیکھا سوارے اس کے چلے پہنچ گے اور وہ ہی مول منتر کو ریپیٹ کر رہے ہیں آورتی کر رہے ہیں پار دی آوگا جال بچھاوگا دانے ڈالے گا ہم دانے نہیں کھائیں گے تو کیسے فسیں گے اور دانے کھا رہے ہیں جال میں بیٹھے ہیں اب اس نے دیکھا رہے ہیں یہ سارے مورک یہ تو بندے بندے ہیں ان کا اثر نہیں ہے پار دین وہ دور کھینچ لی وہ سارے جال کے ماں سارے جال میں بند ہیں شکاری کا جاتا جیس آئے گیا اب یہ تو بھائیوں میں کھانا کھانا انہوں نے گھوٹ گھوٹ رکھے نہ اثر کو نید کے اور تھا کے کاندے پر پچھڑکانے لٹکائے لئے وہ بیچ تیس توتے اب وہ لے کے چل پڑا وہ تب بھی وہی مول منتر پڑ رہے ہیں پار دیا ہوئے گا جال بچھا ہوئے گا دانے ڈال لے گا ہم دانے نہیں کھائیں گے تو کیسے پھسیں گے اور جال کا ماں پھس رہے اب وہ جا رہے ہیں جال میں وہ لپیٹے جا رہے ہیں اور وہ ہی منتر پڑ رہے ہیں آگے سے وہی پھر آ گیا سادو سنت نے دیکھا گیا یہ منتر تو میرے آڑا بول رہے ہیں پر یہ پھسے کیوں کرے تو اس نے دیکھا گیا تو وہ یہ ہے بھائی اس نے جب وہ گھنہ بولیا کرتا تو تابد گرو جی پڑھایا کرتا سنت اس نے تو اس کو وہ ایسے بول کر چپ کرا کرتا تو چپ ہو جاتا جب پنجرے مدھا اس کے پاس تو اس نے وہ یہ منتر کریا پھر آئی سے تین بار نو کریا وہ تو تین دیکھا گرو جی کہاں سے آگے اس نے دیکھا گرو جی آگے گرو جی بولے رہا سن دے نکمے تو گیت گیت گاوہ تھا گوٹ گوٹ دیا تریا سر نہیں ہوا پھر انہیں فارملا بتایا کہ ایسے کر لے گرو جی نے ایسے کر دیا توتہ سمجھ گیا گرو جی کہاں ہے تو مرت ہو جا اب اس توتے نے ایسے کر دیا آنکھیں لی پلٹ بولنا کر دیا بند اب دوسری ساتھی تو اس کے نکل چیتے سارے انہوں نے بھی ایسے کر لیا اس توتے کی اپنے ماسٹر کی طرح اب اس نے پار دینے سوچا سکاری نے یہ توتے ایک دم سانت کیسی ہو گئی اب انہیں دیکھے پکڑ پکڑ گلاو تو مرت سمجھ گئے انہوں نے سوچے انہوں نے کوئی بیماری آگی اور یہ مر گئے گر لے جاؤں گا کہتے ہیں مارے بھی آجا اس نے اڑے پٹک دیا سارے آگی تو مرے گئے انہوں نے سوچے لے جبکتی بیون سوڑی ہے تو مر جائیں تھوڑی دیر میں وہ سارے وہیں پٹک دیا اس پار دینے تو گرو جی نے پکڑے اس کی ٹی ٹی وی جو اس کا پہلے چیلا تھا اس سنت نے نمولار نکم میں یہ تم دیکھ گاؤ گاؤ تھے تمہارے اثر نہیں ہوا اس کا اثر ہونا چاہیے تھا تم نے اس پر عمل کرنا چاہیے تھا کہتے ہیں یہ باتیں کہن سنن کی نہ یہ کر پادن کی ہیں تو اپنے اتماؤ ایسے آپ جی اتنا گیان سمجھ گئے اور پھر کال کے جاڑ میں فسے ہوئے ہیں ساری وہی کریائیں کر رہے ہیں جو بھگت وہ تو توتے کے سی رٹنا ان کی تو کیا بتاتے ہیں ست گرو دت داتا کہیں بانی بڑی بلند مکھ بولے کیا ہوتے ہیں جے انترہیتن اند سوٹا کھالی رہ گیا سوٹا کہتے ہیں توتے کو پار پہنچانا ہی ایسے رام رام پرانی کہیں وہ جم کی نگری جاہی جس کے اندر کسک نیرو پر تو منتر جاہب کرتے ہیں کہتے ہیں وہ سوٹ توتے کی طرح رٹلا رہے ہیں سوٹا پڑھ ہے سبحان گتی اندر نہیں اچارے کنج کرل انڈ پوکھ ہیں یہ کوس سینس ہزارے کنج کرل ہری ہیت جب علل پنکھ گینارے ہردے سدھ سریرے سریے کچھپ درشت نیہارے کتنا اچھا گیان دیا کتنا ایک شٹی کو دھارن دیا پرماتوان ایکزامپل دیا ہے کہ سوہ پڑھ ہے سبحان گتی سبحان گتی سبحان گتی پڑھ رہا ہے توتا تو اندر نہیں اچارے اور کنج کرل انڈ پوکھ ہیں یہ کوس سینس ہزارے جو یہ کنج آتی ہیں کنج سردیوں ان میں ورسا کے دنوں میں کنج آتی ہیں کنج پکسی ہوتے ہیں اور وہ ادھر بہت دور سے آتی ہیں ہزاروں کوس دورتے ہیں کوئی اٹلی سائیڈ سے کہتا ہے کوئی کہیں سے جیسے بھی ہم نے ادھارن کو سمجھنا ہے وہاں ادھیک سردی ہوتی ہے جس اکسیتر میں ادھیک برف گرتی ہے وہاں وہ کیا کرتی ہیں وہ انڈے وہاں پیدا کراتی ہیں کنج پکسی اور وہاں سے یہ چل پڑتی ہیں ادھر جہاں نورمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اور جہاں ان کو آہر پرابس ہوتا ہے یہاں آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ہم نے دیکھا کیونکہ یہ دھان دھون ہوتے تھے پہلے ان دھانوں کو کھانے کیلئے کنج زیادہ پہنچ جاتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی ایک پل بھی بولنے سے بند نہیں ہوتی تھی کرل 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 نیو کرتی رہتی تھی وہ اپنے انڈوں کی کسک میں ان انڈوں کی طرف ان کی ایک وشیش ترنگ جاتی تھی ہر دیسے کہ میرے بچے کہیں مر نہ جاں میرے بچوں کا کیا ہوگا تو وہاں سے وہ اپنی اس ترنگ سے اس کسک سے اس کرلہٹ سے اور وہاں ازاروں کو اس دور یعنی دو تین ہزار کلومیٹر دور بیٹھی بھی ان انڈوں کو وہ پوش رہی تھی پوک رہی تھی جیسے ایک تو پکسی انڈوں کے اوپر بیٹھ کر ان کو پوشن کرتا ہے جیسے یہ جیسے یہ کبوتر ہیں کووے ہیں اس طرح کے پکسی اور وہ وہاں سے اپنے اندر کی ترنگ سے کسک سے کرلہٹ سے کلبلہٹ سے ان ازار کو اس دور انڈوں کو پوشن پہنچا رہی ہے اس کسک سے اور ان کے انڈے پھر بچے بن جاتے ہیں جب وہ واپس جاتی ہیں اپنے اس کسک کی ترنگ کے سیٹنگ اپنے اپنے بچوں کے پاس وہ ایٹومیٹیکلی مل جاتی ہیں وہ بھول نہیں کرتی تو یہاں پر ماتما سمجھانا چاہتے ہیں آدھنی گریردہ صاحب جی جن کو بھگوان ملے اور بھگوان پرمیشور کبیر جی نے ان کو اپنے ہی پانے کا ویدھان بتایا وہ کیا ہزار اب کیا فارمولا بتایا ہے اس کے اندر کنج کرل ہری ہیت جب الل پنک گی نار ہردہ سو د شریر سر کچھ پر درشتی نی ہار ایسی سنگتی جو ملے تو سائیں سے بھینٹ اوپر لی برباد ہے یہ جم مارے گا پھینٹ ایسے یہ دیا پرمات ماں کو یاد کرتے ہو تو آپ کی سفل ہو گی آپ کا سائیں پرمات ماں سے بھینٹ مانے ساکش آتکار ہوگا کنج کرل ہری ہیت جب الل پنک گی نار ہرد سد جیسے آپ جی نے یز الوید اجھائے نمبر چالیس کے سلوک نمبر پندرہ میں سنا اس میں کیا لکھا ہے وائیو انیلم امرتم آتھیدم بسمانتم شریرم اوم کرتو سمر قلب سمر اور کرتیم سمر جیتی تم نے برہم تک لاب لینا ہے اس کی بھی سادنا کرنے کا یہ طریقہ ہے اوم نام کا جاب کر کام کرتے کرتے کر اور کلوے مانے کلب لاہٹ کے ساتھ ویشیس کسک کے ساتھ جیسے کونج پکسی اپنے بچوں کی ایک پل بھی یاد نہیں بھولتا اور ہر جیس یاد کرتا ہے کر یعنی ویشیس کلب لاہٹ سے ویشیس کسک کے ساتھ کلوے مانے ایسی ایسے ڈھنگ سے زاب کر جیسے کنج پکسی اپنے بچوں کو انڈوں کو یاد کرتا ہے کر لاہٹ سے اندر کی کسک سے اس کو کلب بولتے ہیں اور کر چوم سمر اپنے جیون کا مول کر جان کر کہ من اس پرماتمہ پرابطی کے لئے ہی ملا ہے ایسے بھگوان جب تو تب کیسے ہوگا ایسی سنگتی جیملے تو سائیں سے بھینٹے اوپر لی برواد ہے جم مارے گا بھینٹے ایسی جب سادھ نہ کروگ اسی کسک کے ساتھ تو پرماتمہ کا ساکھ شادکار ہوگا اور اوپر لی برواد ہے اوپر تن